موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزز ناظرین اکرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کو لے کر کے آپ کا اس مبارک نششت میں پرجوش استقبال ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اور آپ زبان کی آفتیں سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور یہ جان رہے ہیں کہ زبان کی کون کون سی ہلاکتیں اور بربادیاں اور آفتیں ہیں جس سے بچنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم نے آپ کے سامنے اب تک چھے آفتیں ذکر فرمائی ہیں چھتھی آفت جو آپ کے سامنے گودشتہ نصیت میں ذکر کی گئی تھی اسی کو ہمیں مکمل کرنا ہے چھتھی آفت یہ ذکر کی گئی تھی کہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی زبان سے گالی گلوج فہش کلامی بززبانی لان تان کرے اور میں نے اس کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں داخل ہیں چنانچہ سب سے پہلی چیز اس میں جو داخل ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو حدیثوں کو اور شریعت اسلامیہ دین اسلام کو برا بھلا کہے اور دوسری بات جو اس میں داخل ہوتی ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے اور لان تان کرے یہ دوسری شکل ہے زگالی گلوج اور فہش کلامی اور بززبانی کی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس اسلامے کی اور کون کون سی چیزیں ہیں جو زبان کی چھٹھی آفت فہش کلامی بد کلامی بززبانی اور لان تان میں آتی ہیں تو اس میں تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ صلف امت اور ایمہ محدثین فقہا اور ہمارے جو بزرگان دین گزر گئے ہیں ان کو برا بھلا کہنا ناظرین کرام ہم جانتے ہیں کہ آج ہمیں اس دین کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً پندرہ سو سال ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے سورة الحجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس قرآن کو اس ذکر کو اس دین کو اس شریعت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کیسے کی اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت صحابہ کرام کی دریا کی اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت تابعین کی دریا کی اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت تبا تابعین کے ذریعہ کی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت گزرے ہوئے علماء سوا اور صلف صالحین ائمہ محدثین اور فقہ کرام سے کی ہے ان سارے لوگوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے توفیق کے مطابق انہوں نے دین کی خدمت کی اور دین کو آگے بڑھایا یہاں تک کی آج ہمارے سامنے یہ دین اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالی کے پاس لے کر آئے تھے کوئی کمی بیشی اس دین میں آج تک نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا اب یہ جو علماء یہ تابعین تبا تابعین محدثین ایمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دیگر ایمہ اکرام امام دللہ ابن مبارک امام اسحق ابن رہوے امام بخاری مسلم ابو دعوت تنمیزی انسی ابن مازا ذہبی نووی اور ابن تیمیہ ابن قیم اور سارے ایمہ اور علماء جو گزر گئے ہیں یہ کس چیز کے مستحق ہیں یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی لگزشوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنرلسی فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس بیچ میں اگر کوئی شخص ان ایمہ محدیسین تابعین تبا تابعین فقہا ان کو بورا بھلا کہتا ہے لانتان کرتا ہے تانتشنی کرتا ہے ان کے تعلق سے فحش کرامی بززبانی کرتا ہے تو ناظرین کرام یہ زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے اور زبان کی بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے جسے بچنا ہم سب لوگوں کو ضروری ہے اللہ کے حبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہم میں سے وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت نہ کرے جو ہم میں بڑے ہیں ان کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے ان کے لئے دعا کرو دعائے خیر کرو کسی طریقے سے انہیں برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے جس کا جو درجہ ہے جس کا جو مقام ہے جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دو کسی طرح سے ان کے تنقیص نہ کرو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دعود ہی کی روایت ہے اِنَّ مِنْ اِجْلَانِ اللَّهِ تَعَالَى اِقْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِفِيهِ وَالْجَعْفِئِ اَنْهُ وَإِقْرَامِ ذِي سُلطَانِ الْمُقْسِدِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجلال سے ہے اللہ تعالیٰ کی تقریم اور توقیر کی ایک شکل یہ بھی ہے اگر آپ اللہ کی عزت کرتے ہو اللہ کی عظمت کو جانتے ہو اللہ کی قدر کرتے ہو تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ ہر اس مسلمان کی عزت کرو جو بڑھا ہو گیا ہے آپ ہر اس مسلمان کی عزت کرو جو قرآن کا علم لیے ہوئے ہے جو قرآن کے علم کو سیکھا ہوا ہے اور وسط کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اس کو لوگوں پر نیچ پھیلا رہا ہے اس امیر اور اس سے جج اور قاضی اور اس جو ہے کہنا میں ذمہ دار حکمران کے عزت کرو جو انصاف والا ہے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اکرام اللہ تعالیٰ کے اجلال کا ایک حصہ ہے تو یہ بھی چیز داخل ہے اس میں کہ ہم اپنے علماء اکرام کو جو گزر گئے ان کو برا بھلا کہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے ربنا اقفر لنا ولی اخواننا لذین سبقونا بالایمان اللہ ہم کو بخش دے اور ہمارے جتنے بھی احباب ایمان کے ساتھ غدویاں سے رخصت گئے ان سبقو بخش دے ہم ان کے لئے دعا کریں کسی طریقے سے اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنی زبان سے حکام کو لان تان کرے تان تشنی کرے ان کے تعلق سے فہش کلامی کرے بس زبانی کرے یہ باپ بڑا لمبا ہے ناظرین کرام امیر جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت فرد ہوتی ہے ان کی عزت فرد ہوتی ہے حکام اور بادشاہ جو ہمارے ہیں ان کی عزت فرد ہوتی ہے ان کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لئے خیر کی دعا کرنی چاہیے اللہ کی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے ابھی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اجلال اور اللہ کی تعظیم اور توقیر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اس امیر اس حاکم کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو جو انصاف والا حاکم ہے ہمارے لئے دیرزیب نہیں دیتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کتنے حباب ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے جو مسلم بادشاہ ہیں ان کی اگالی گلوج کرتے ہیں ان کے تعلق سے فہش کلامی کرتے ہیں ان کے تعلق سے بزدبانی کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی کیا آپ نے کبھی ان کے لئے خیر کی دعا کی ہے کیا اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی ہے اللہ ان کو خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو شر سے محفوظ رکھ آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیے بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے ابودعود اٹھائیے آپ دیکھیں گے کہ یہ باب بالکل بھارا پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ آپ بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو برا بھلا کہو مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی خیرخواہی ہو جس کے پاس کوئی نصیحت ہو کسی حاکم کے لئے کسی بادشاہ کے لئے تو وہ اس کے پاس جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں اس کو سمجھائے اگر وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ آپ کی ذمہ داری اور الحمدللہ کام ہو گیا اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں قبول کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم آپ نے اپنی ذمہ داری تو ادا کر دی لیکن اس کو لوگوں کے بیچ میں نہ فیلائے تو اگر کوئی کمی دیکھائیں تو ہم ان کے لئے دعا کریں توفیق کے لئے دعا کریں شر سے حفاظت کے لئے دعا کریں اور ان کو نصیحت کریں اگر ہم کر سکتے ہیں ورنہ ہم ان کے تعلق سے فہش کلامی کریں بس زبانی کریں تو یہ بھی اس میں داخل ہے اسی طریقے سے فہش کلامی اور بد کلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان مرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہے یہ بیماری بھی ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے بہت سارے مسلمان جو فوت ہو جاتے ہیں کوئی مسلمان نماز نہیں پڑتا تھا کوئی مسلمان شراب پیتا تھا کوئی مسلمان جو ہے نوز باللہ چوری ملوث تھا کوئی مسلمان کسی اور برائی ملوث تھا تو ہمارے بہت سارے بھائی مرنے کے بعد کہتے ہیں ارے اس کی بات کیا کرتے ہو تو بے نمازی تھا ارے اس کی بات کیا کہتے ہو تو چور تھا ارے اس کی بات کیا تو شراب خور تھا نہیں میرے بھائیوں نظرین اکرام ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں جو میری بات کو سن رہی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ مر گئے ہیں ہمیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے ہمیں ان کے لیے معافی کی اور گناہوں کی بخشیس کی دعا کرنی چاہیے جو اہل ایمان مر گئے ہیں یہی تم آپ کے سامنے یہ آیت بار بار پڑھ رہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اللہ ہم کو بخش دے اور جو ہمارے مومن بھائی ہم سے پہلے گزر گئے ہیں رخصت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں ان کو بخش دے ہمیں دعا کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اللہ کی ربی علیہ السلام فرماتے ہیں اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں روایت فرمائی ہے کہتی ہیں اللہ کی ربی علیہ السلام نے فرمایا لا تصب الاموات فَإِنْدَهُمْ قَدْ أَفْضَوْ إِلَى مَا قَدَّمُواْ اے لوگو مردوں کو برا بھلا نہ کوا مردوں کو برا بھلا نہ کوا بچارہ مر گیا اس دنیا سے چلا گیا اب جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس کے انجام کو پہنچ گیا اللہ کے حوالے ہو گیا اب برا بھلا کہہ کر کے کوئی فائدہ ہے میرے بھائی کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے کیا حاصل ہونے والا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو جو انہوں نے کیا تھا وہ اس کو پہنچ گئے ہیں آپ مومن ہو آپ کا مومن بھائی مر گیا ہے انتقال کر گیا ہے بہت بڑے گناہوں میں لویس تھا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو میرے بھائی کون سا ایسا مسلمان ہے اور کون سا ایسا مومن ہے جو معصومن الخطا ہے کون گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ کے حبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بداوت کی روایت میں ہر بنو آدم سے گلتی ہوتی ہے اور سب سے بہترین گلتی کرنے والے توبہ کرنے والے تو سب سے گلتی ہوتی ہے ہم کیا عدود کے دھولے ہوئے ہیں کون ایسا مسلمان ہیں میرے بھائیوں ہم بھی گنہگار ہیں سارے مسلمان گنہگار ہیں سب سے گلتیاں ہوتی ہیں تو اگر ہمارے کسی بھائی سے گلتی ہو گئی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہم کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہم برا بھلا کہے اور گالی گلوج کریں اسی طریقے سے سامینے کے رام فہش کلامی بس زبانی اور گالی گلوج میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم عام مسلمانوں کو گالی گلوج کریں یہ تو شکلے ہو گئی عام مسلمان کو کسی مسلمان سے کوئی باتچیت ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی سے کوئی باتچیت چل رہی ہے کس زمین کے بامرے میں تو تو مہمہ ہو گئی گالی گلوج شروع ہو جاتا ہے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں اور میرے مومن بھائیوں اور میری مومنہ بہنوں یہ مناسب نہیں ہمارے لئے آپ کا اگر کوئی حق کسی کے پاس ہے آپ اسے کہیے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ میرا ہے آپ یہ کہیے آپ گالی گلوج کیوں کرتے ہو ایک مومن فحض کلامی کرنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں سنیے گوھر سے بخاری مسلم کی روایت ہے مومن پر لانت کرنا یہ اس کے قتل کرنے کے برابر ہے آپ کیسے تو پر اللہ کی لانت ہو اس پر اللہ کی لانت ہو بہت سارے لوگ اس طرح کی جملے جو ہے استعمال کر دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے مومن کو لانت بلامت نہیں کرنا چاہیے مومن کو گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے مومن کو لانت کرنا یہ اس کا مدر کر دینے کے برابر ہے بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینے والا فاسقہ ہے یہ بخاری مسلم کی بھی روایت ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المتصابانے دو گالی دینے والے جو بھی گالی گلوج ہوتی ہے آپس میں جس نے پہلے شروع کیا ہے اس کا گناہ اس پر جائے گا تو مومن کو مسلمان کو گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو لانتان نہیں کرنا چاہیے مسلمان کے ساتھ فائش کرامی نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے ساتھ بزدبانی نہیں ہونی چاہیے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی تنازات ہو جاتے تھے لینے کیا وہ گالی گلوج کرتے تھے کیا وہ سب وہ شتم کرتے تھے کیا وہ لانتان کرتے تھے میرے بھائی اور صحابہ اکرام پیار محبت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے پیار محبت سے اپنے مسائل کو رکھتے تھے تو مسلمانوں کو بھی گالی گلوج نہیں کرنا چاہے اسی طریقے سے گالی گلوج اور فہش کلامی اور بدکلامی میں ایک چیز بھی داخل ہے کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر عام انسانوں کو بھی گالی گلوج نہ کریں اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو گالی گلوج نہ کرو کافروں گالی گلوج کرو نہیں اسلام عام مسلمانوں کو عام انسانوں کو بھی گالی گلوج کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے ہر ایک کی عزت کرو کافر ہے اس کے ساتھ اس کا سلوک ایک جو ہے کہنام ہے بیدتی ہے اس کا سلوک ایک جو ہے کہنام ہے مشرک ہے اس کے ساتھ اس کا سلوک گالی گلوج فحش کلامی بد کلامی مومن کی صفت نہیں ہے ابو دعوت کی روایت ہے امام ترمیز رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے مومن جو ہے یہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے مومن بس زبان نہیں ہوتا ہے مومن جہاں زیان گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے ناظرین اکرام امام عشر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا امام عشر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھی کچھ یہودی آئے اور یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اسام علیکہ تم پر موت ہو یہودی نبی علیہ السلام سے کہتے تھے السلام علیکم تم پر موت ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَعَلَيْكَ امم آئیشہ کو بہت غصہ آیا سید الولین وَالآخرین خاتم الانبیاء و المرسلین حبیبِ خائنات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دی جا رہی ہے امم آئیشہ کہا عَلَيْكُمُ اللَّعْنَتُ تمہارے اوپر لعنت ہو تمہارے اوپر موت ہو تم پر ایسا ہو اما عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا محلن یا عائشہ اے عائشہ رک جاؤ کیوں ایسا کہہ رہی ہو نہیں مومن فہشگو نہیں ہوتا مومن بززبان نہیں ہوتا مومن بدقلامی کرنے والا نہیں ہوتا گالی گلوچ کریں تو کسی بھی انسان کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اے لوگوں لوگوں سے اچھی بات کرو لوگوں سے حسنہ کی بات کرو کسی بھی غیر مسلم سے بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو اچھی بات کرو حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کرو تو اسی طریقے سے انسانوں کو گالی گلوچ کرنا یہ بھی جو ہی کرم اس میں داخل ہے اور اسی طریقے سے گالی گلوچ میں یہ چیز بھی داخل ہے اور یہ تو بہت پہلے نمبر پر داخل ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا یہ بھی مسئبت ہے ناظرینِ کرام آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تعجب کر رہے ہوگے بلکل تعجب کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے امام بخاری رحیم اللہ نے اپنے صحیح میں روایت فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْقَبَائِرِ لَعَنُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ نبی علیہ السلام نے کہا سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے گالی گلوچ کے لئے تانتشنی کرے صحابہ نے سوال کیا حَلْ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو سب و شکم کرے گا لانتان کرے گا تعجب کی بات ہے تعجب کی بات ہے ماں جس نے ہمارے لئے کتنی محنت کی ہے اس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں بچپن میں اس نے ہم کو سمالا ہم کو دودھ پلایا خود ہر طرح کی تکلیفیں جھیل کر کے اس نے ہماری پرورش کی یہ باپ جس نے ہم کو پرورش کرنے کے لئے کھلانے کے لئے کیسی کیسی ان کا باپ جنت کا بچلا دروازہ ہے تو ماں کے پیرو تلے جنت ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں ان کو گالی گلوچ کرنا صحابہ اکرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے مان لو آپ کا کسی سے کوئی تقرار ہو گئی بات ہو گئی تو تو میں میں ہو گئی لڑائی ہو گئی پھر سے آپ گالی دیتے ہو تیری ماں کا ایسا تیری ماں کا ایسا گالی گلوچ کر دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ اس کی ماں کو گالی دیتے ہو تو جواباً وہ آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مراد ہے کہ چونکہ آپ اس کی ماں کو گالی دیے اس لئے اس نے آپ کی ماں کو گالی دیا گویا کہ آپ کی ماں کو گالی دینے کا سبب آپ بنے ہو یعنی یہ مراد ہے ڈائیٹ اپنی ماں کو گالی نہیں دے گا ڈائیٹ اپنے باپ گالی نہیں دے گا یہ بات صحیح ہے لیکن ایسا ہوتا ہے دوسرے کی ماں کو گالی دیتے ہیں باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ جو ہے کیا نام ہے وہ جوابند گالی دیتے ہیں گویا کہ اپنی ماں اور باپ کے گالی دینے کا سبب ہم بنے ہیں لیکن میرے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو اس وقت ناممکن تھی یا اس وقت معاشرے میں موجود نہیں تھی یہ چیز لیکن آج ہمارے بہت سارے بھائی حتیٰ کی مسلمان بھائی ہے اور بہت سارے غیروں میں بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈائرٹ گالیاں دیتے ہیں اپنی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور بہت سے ایسے بھائی ہیں نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی فاتح انمائے کہ اپنی ماں اور باپ کو مارتے پیٹھتے تک دیئے قرآن کریم نے کیا تعلیم دی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدْهُمَا ہماری زبان ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے قرآن سکھا رہا ہے ان کو ڈانٹوں نہ ان کو اُف تک نہ کہو ان کو جھڑکوں مت ان کو ڈانٹوں مت فٹکاروں مت ان کے لئے پیاری بات کہو اچھی بات کہو ہمارے بہت سارے بھائی اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اپنی ماں کو ڈاٹتے ہیں اپنی ماں کو جھڑکتے ہیں اپنی ماں کو فٹکارتے ہیں ناظرینِ کرام یہ بھی زبان کی جو ہے آفتوں میں سے جو آفت ہے گالی گلوج فہش کلامی بززبانی اس میں داخل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا اسی طریقے سے گالی گلوج فہش کلامی میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی زمانے کو گالی دے زمانے کو گالی دے زمانہ ایسا ہو گیا زمانہ ویسا ہو گیا یہ جو ہے کرام آدمی بہت سارے موقع پر گالی دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح بخاری نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے کیسے گالی دیتا ہے مجھے زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانے کا مالک میں ہوں اس کا خالق میں ہوں اس کو الٹنے پرٹنے والا میں ہوں یا میں ہی اس کو الٹتا پرٹتا ہوں زمانے کی کیا غلطی ہے زمانہ جیسے آج ہے ویسے کل بھی تھا زمانے کے لوگ برے ہو گئے ہیں زمانے کے لوگ کے اندر کمی آ گئی ہیں زمانہ دن اور رات تو وہی ہے سورج اور چاہت تو وہی ہے جو جیسے پہلے تھے ویسے آج ہیں زمانے کے لوگ غلط ہو گئے ہیں تو آدمی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ جو ہے برا ہو گیا ہے اسی طریقے سے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو برا بھلا کہے بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں میرے بھائیوں اپنی بیوی بیوی کا احسان مانئے یہ بیوی آپ کی یہ شریک حیات ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے آپ کے گھر کو سبھالتی ہے آپ کے بچوں کو سبھالتی ہے بیوی کا احسان مانئے اس کی عزت کریں اس کی تقریم کریں اس کو گالی گلوج نہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام سے معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تم جب کھاؤ تو اس کو کھلاؤ پہنو تو اس کو پہناو اور چہرے پر نہ مانو اور تان تشنیگ گالی گلوج پھائش کلامی نہ کرو بہت سارے بھائی اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں سگالی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اس کو جہاں تان تشنیگ کرتے ہیں کبھی اس کی ماں کے حوالے سے کبھی اس کے باپ کے حوالے سے کبھی اس کے بھائی کے حوالے سے کبھی اس کے خاندان کے حوالے سے تیرے خاندان ہے اسا تیرے باپ اسا تیری ماں اسی غلط بات ہے ناظرین اے کرام ہم اہل ایمان ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام کو فالو کرنے والے ہیں یہ ہمارے لیزیب نہیں دیتا ہے جو ہمارے بچوں کو سبھالے جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے جو ہماری خدمت کرے جو ہمارے گھر کو سبھالے ہمارے مال کو سبھالے اور ہم اس کو گالی دیں تان تشنی نہیں ہونے عزت کے ساتھ اس کو پکاریے عزت کے ساتھ بلائیے اسی طریقے سے فہش کلامی اور بد کلامی میں یہ بھی داخل ہے کہ ان سارے انسانوں کے ساتھ ان ساری شکلوں کے ساتھ کسی حیوان کو کسی مخلوق کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے لیکنے کتنا پیارا دین ہے یہ کہ انسان تو چھوڑیے مسلمان تو چھوڑیے آپ کی بیوی آپ کے والدیں تو چھوڑیے کسی مخلوق کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ حدیثیں اس تعلق سے جو مروی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے لا تسبوریح ہوا کو برا بھلا نہ کھو ہوا کو برا بھلا نہ کھو ہوا بہت تھیل چلتی ارے نے تو برباد کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا اس کا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے ہوا کو برا بھلا مت کھو ربی اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہوا کو برا بھلا مت کو ہوا پر کیا دخل ہے؟ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے چلاتا ہے جب حکم دیتا ہے کہ محلے کے محلے اجار دو ہوا اجار دیتی ہوا کی کوئی غلطی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ جب کوئی ایسی چیز آئے جو تمہارے لئے تکلیف دے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اے اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں اس کو میں مانگتا ہوں اور اس ہوا کے اندر جو شرح ہے اس سے تیری حفاظ چاہتا ہوں یہ دعا کرو ہوا کو برا بھلا نہ کو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرغ کے بارے میں مرغ یہ ایک جانور ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مرغ کو بھی برا بھلا مت کو اللہ اکبر قربان جائیے اس دین پر اور قربان جائیے اس رحمت کے نبی پر کیا تعلیم دے رہے ہیں ارے انسان کو برا بھلا کہنا مسلمان کو برا بھلا کہنا اللہ اور اس کی شریعت ممکن ہی نہیں ہوا کو بھی برا بھلا کہنا اسے منع کیا گیا مرغے کو بھی برا بھلا کہنا تان تشنی کرنا لان تان کرنا اور اس کو گالی گلوچ کرنا اسے منع کیا گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابودعوت کی روایت ہے مرغے کو بھی برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ تم کو نماز کے لئے جگہتا ہے صبح فجر کے ٹائم مرغ آواز لگاتا ہے اور نیرے کھلتی ہیں ایک اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یہ بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے اور اللہ تعالی کی ذکر واسکار میں مشغول رہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تصویح بیان کرتی ہیں مگر تم ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخار کو برا بھلا کہنے سے منع کیا بخار روایت کے مطابق ایک صحابیہ کے پاس ان کی عادت کی لے گئے ان کو بخار کی بیماری تھی اور بخار کی بیماری میں مطلع تھی تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے ان کا حال چال پوچھا تو کہا الحم لا بارک اللہ ہو فیہا بخار ہو گیا ہے اللہ اسے برکت نہ دے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیہ سن لو لا تسب الحم اے صحابیہ بخار کو برا بھلا نہ کرو بخار کو کیا دخل ہے اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے بخار کو کہ جاؤ فلا پر جوہے کے نامے چڑھ جاؤ اور فلا پر سوار ہو جاؤ اور اس میں فلا کو اس میں مطلع کر لو وہ آ جاتا ہے اللہ کے حب کا پابند ہے بخار کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار یہ تو گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے لوہے کے میل کچیل کو بھٹی ختم کر دیتی تو بخار گرچے بھی ماری ہے مگر آ گیا ہے اس کا علاج کراؤ صبر کرو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ انسانوں کو مسلمانوں کو اللہ کے دین کو شریعت کو کسی کو بھی برا بھلا کرنے سے منع کیا گیا ہے حتیٰ کہ دوسرے مخلوق کو برا بھلا ہے لہذا مومن کی زبان یہ ہونی چاہیے کہ فہش کلامی بدکلامی نہیں ہونی چاہیے تان تشریح ہماری زبان پر نہیں آنے چاہیے یہ جو ہے زبان کی چھٹی آفت ہے اور چھٹی آفت میں فہش کلامی بدکلامی میں جو ساری شکلیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ رکھے اور اسی پر اپنی اس نشستیں ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی اور زبان کی مزید آفتوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے ہادہ ما اندی واللہ تعالیٰ آلم الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ